ہیلو فرینڈز کیسے آپ لوگ امید ہے فیٹ ہیں لائف انچوائی کر رہے ہیں فرینڈز ہے ڈیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے بیل پتھر بیل گری کا فروٹ کیسے بنا سکتے ہیں ٹوٹلی آپ کا ہربل فروٹ ہے تھوڑا سا ایکسپنسی بھی ہوتا ہے سپیچلی ہمارا بنگلہ دیش پاکستان میں یہ ایزلی ایویلیبل نہیں ہے ایڈیا میں اس کو بہت زیادہ گروہ کیا جاتا ہے اور اگر فیزیکلی اس کو دیکھے دیں یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اس کا پلانٹ آپ ایزلی گروہ کر سکتی ہیں چاہے تو ایر لیئرنگ سے گروہ کر لیں اگر آپ چاہیں تو اس کو سیڈ سے گروہ کر سکتی ہیں اس کا جو جوس بنتا ہے جو اس کا شربت بنتا ہے جو اس کا گودے کا شربت بنتا ہے وہ بہت زبردست ہے ٹیسٹ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کڑوا سا ہوتا ہے لیکن آپ کو بہت اس کے بینیفٹس ہوں گے اس کو آپ اس طرح کر لیں اس کے بعد کسی سیزر سے نائف سے کسی چمچ سے اس کا اندر کا جتنا بھی پلپ ہے فروٹ ہے گھوتا ہے اس کو بالکل ایک پیالے میں ایک پلیٹ کے اندر آپ ریموف کر لیں کٹھا کر لیں سیو کر لیں اس کے بعد اس کا پھر فروٹ بنائیں گے اور یہ آپ کو آج کل مارکیٹس میں آج کل مل جاتا ہے سبزی منڈی ہو فروٹ منڈی ہو وہاں پہ آس پاس کوئی نہ کوئی ریڈی والا کھڑا ہوتا ہے جو آپ کو ون ٹوانٹی یا ون فوٹی پر کیجی پہ دے ریتا ہے جو بھی آپ نے اس کا دانہ لینا ہے کوشش کرنا ہے وہ تھوڑا سا ییلو لینا ہے اگر آپ بالکل کچھا لے لیں گے تو اندر سے بہت زیادہ ہارڈ ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ گندہ سا ہوگا اس لیے آپ نے بڑے سا اس کا دانہ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ پیلا ہونا چاہیے اور پکا ہونا چاہیے اگر آپ اس کو ہاتھ سے پریس کریں گے تو بلکل سافٹ نہیں ہوگا ایسا نہ کریں کہ اس کو سافٹ ڈھوڑنے کے چکر چکر میں آپ اس کو بائی ہی نہ کریں یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں بیسیکل اس کا نام ہی ہے وڈ ایپل بیل گری بیل پتھر پتھر جتنا یہ ہارڈ ہوتا ہے آپ بسکس کر دیں گے آپ نے اس کا جوس کیسے بنانا ہے اب اس کے اندر سے جتنا بھی پلپ جتنا بھی فروٹ جتنا بھی جوسی آئٹم جتنا بھی تھا وہ ہم نے سیو کر لیا ہے اب اس کا پروسس کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں دو تین چیزیں ریکوائر ہیں اس کا پروسس بہت ہی سمپل ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو چھاننی ہوتی ہے جس کو آپ فلٹر کہتے ہیں اس کے اندر اس کے پلپ کو اوپر رکھیں اوپر سے پانی فلڈ کر دیں ساتھ ساتھ پانی کو آپ فلڈ کریں گے اور کسی چمع سے اس کو شیک کریں گے ہاتھ سے میش بھی کر سکتے ہیں ہاتھ بالکل اپنے واش کر سکتے ہیں پہلے واش کریں ہاتھوں کو اس کے بعد جب اس کو میش کریں گے تو اس میں سے جتنا بھی پلپ پلپی وارٹر ہوگا وہ آپ کا جوس ہوگا اس میش کو اس گودے کو اس پلپ کو آپ کبھی بھی گرائنڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ گرائنڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور زیادہ کڑوا ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کو میش کر سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا مشکل لگے تو پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے فروٹ کو کسی بڑے برتن میں رکھیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو میش کر لیں جب وہ آپ کو فیل ہو کہ جتنا بھی پلپ ہے وہ پانی کے اندر کنوائٹ ہو گیا مطلب موٹے موٹے سے آپ کو گرائنڈ پن فیل ہو مطلب پانی کی ڈینسٹری آپ کو زیادہ فیل ہو تو آپ بعد میں اس پانی کو فیلٹر کر سکتے ہیں جو آپ کو موٹا پلپ والا پانی ملے گا وہ آپ کا جوس ہے اس کے اندر آپ منٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کڑوا فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں شوگر کے بینہ ہی پی لیں تو زیادہ اچھا ہے زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے نیچرلی جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ آلموسٹ ٹیسٹ لیسٹ ہے تھوڑا سا کڑوا پن ہوتا ہے آپ ایسا بلکل بھی سپوز نہیں کر سکتے کہ یہ منگو یا اورنج جیسا ٹیسٹ دے گا بلکل نارمل سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آپ جتنا بھی آپ کا یہ گودہ یا راہ میٹیل بڑھا ہے اس کا یہ آپ کا ویسٹ ہے اس کو آپ ریموو کر دیں باقی جو آپ کا پلپی وائٹر ہے اس کے اندر آپ لیمن ہو گیا یا آپ کوئی بھی ایسا آئیٹم یوز کر سکتے ہیں اگر بہت کڑوا لگے تو تھوڑی سی شگر کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کے جوز کو پلپ کو گرائنڈ مت کریں آپ گرائنڈ کر کے جوز تو بنا لیں گے لیکن بہت ہی زیادہ کڑوا ہوگا اور اس کا ٹیسٹ بہت گندہ ہوگا جو اس کے سیڈز ہوتے ہیں اور جو اس کے اندر جالی جالی سی ہوتی ہے جب وہ گرائنڈ ہو جاتی ہے تو اس کے پارٹیکلز بہت زیادہ کڑوے آپ کو فیل کرتے ہیں آپ کا جوز اچھا نہیں بنتا ہو سکتا ہے اس کے بینیفٹ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ میں اتنا برا ہوگا کہ آپ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے کہ آپ اس کو ڈرنگ کریں آپ کو بہت ہی برا فیل ہوگا اور اس کا جو یہ جوز ہے جو شربت ہے یہ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں سپیشلی جو جھوڑوں میں درد ہوتا ہے جوائنٹ پین ہوتا ہے یا پاؤں کے نیچے جب آپ کو جلن فیل ہوتی ہے تھوڑی سی دیرے بیٹھے رہے ہیں تو آپ کا پاؤں سو ہو جاتا ہے یا ہڈیوں میں جوڑوں میں درد ہے جوائنٹ پین ہے اس کے لیے بہت سا بردست ہے اس لیے آپ اس کو ہر سیزن میں کبھی بھی جوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا آوٹ آف سیزن اس کا جوز بنانا چاہے تو پنسار کی دکان سے یہ آپ کو ڈرائے فارم میں بھی ایزلی مل جاتا ہے وہاں پہ آپ تھوڑا سا زیادہ لیں پانی میں اس کو بھیگو کے رکھ دیں بعد میں جب اس کا آپ تھوڑا سا اس طرح سولیبل سا شیک سا بنائیں گے تو وہ ایزلی پانی کے اندر ڈیزالف ہو جائے گا کوشش کریں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پیئے کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس لیے آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا منٹ ڈال لیں تھوڑا سا لیمن ڈال لیں آپ نے جب بھی اندر اس کے منٹ ڈال لیں تو بالکل فائنل سٹیٹ پہ ڈال لیں پہلے آپ نے اس کا شیک تیار کرنا ہے شربت تیار کرنا ہے اس کے اندر آپ برف بھی ڈال سکتے ہیں آئس کے پارٹیگرز ڈال سکتے ہیں جب آپ کو لگے گیا آپ کا جوس ہنڈیڈ پرسنٹ ریڈی ہے اس کے بعد آپ نے منٹ کا تھوڑا سا پانی ڈال لیں اس کے بعد جب آپ مکس کریں گے تو وہ آپ کو پھر زیادہ ٹیسٹی لگے گا کوشش کریں کہ ایک منت کے اندر دو یا تین بار تو اس کو لازمی پیئیں سپیشلی انڈیا میں تو یہ بہت زیادہ آویلیبل ہے اور وہاں پہ ایزلی آپ کو سٹیٹ میں کہیں پہ بھی اس کا بیل گری بیل پتھر کا جوس مل جاتا ہے یہاں پہ پاکستان میں یہ تھوڑا سا ریئر پلارٹ ہے لیکن یہاں پہ بھی آپ مل جاتا ہے